الحمدللہ وقفا اما بعد فاؤذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے عزیز بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات گناہ والے ہر کام سے اللہ تعالیٰ کو نفرت چوری سے نفرت بردکاری سے نفرت شراب سے نفرت ان تمام گناہوں سے بڑھ کر اگر نفرت ہے تو شرق سے ہے کیونکہ باقی گناہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے جو شرق کی عالت میں مرا اسے ہرگز معاف نہیں کیا جائے گا بہاری شریف کی حدیث ہے آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک جہنمی سے فرمائے گئے جس کو سب سے حلقہ عذاب ہوگا کیا تیرے پاس زمین کی تمام دولت مجود ہے کیا تُو اس عذاب کے بدلے دے دے گا وہ کہے گا ہاں تب اللہ تعالیٰ فرمائے گے تجھ سے حسان چیز کا مطالعہ کیا گیا تھا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا بس تُو نے انکار کیا اور میرے ساتھ شرق کر کے ہی رہا جس کی وجہ سے آج تجھے کوئی بڑھتی ہوئی آگ سے نہیں بچا سکتا اور میرے عزیز بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میری تقریر کا انوان ہے گربت کی حالت میں نیک عمال کرنے کی فضیلت ابن ماجہ کی حدیث ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں آپ نے دعا کی اے اللہ مجھے زندہ رکھنا تو گربت کی حالت میں موت ہے تو گربت کی حالت میں گریب لوگوں میں اٹھانا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول ایسا کیوں تو آپ نے فرمایا اے عائشہ گریب لوگ قیامت کے دن امیر لوگوں سے چالی سال پہلے جنت میں داخل آنگے اور فرمایا اے عائشہ گریب لوگوں کے ساتھ پیار کیا کر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تُس سے پیار کیا کرے گا اللہ تعالیٰ ہمیں گریب لوگوں کے ساتھ اچھا ذلو کرنے کی توفیق آتا فرمائے والسلام دیتا ہوں علی حیدر بن محمد اقبال جن کا موضوع ہے عظمت والدین الحمدللہ وحدہ والسلام والام اللہ نبیشہ بعدہ اما بعد میرے بھائیو السلام علیکم حضرت عائشہ بیان کرتی ہے آپ نے فرمایا میں نے خواہ میں جنت کو دیکھا اور قرآن پڑھنے کی واحد سنی پوچھا گیا یہ کون ہے بتایا کہ حسن نمان ہے یہ اپنی وعدہ ساتھ اچھا سلو کرتا تھا والسلام جن کو ب 真的رality